سب سے بڑا پیرامیڈ ہے اس کے پاس موجود ہوں منظر دیکھیں اس طرف کیا بات ہے ہم داخل ہو چکے ہیں یہاں پہ دا گریٹ کینگ خوفو کے جو پیرامیڈ ہے اس کے اندر مجھے نیچے سے جب سے میں اندر داخل ہوا ہوں اوپر جانے تک تو سات منٹ لگے تھے ٹوٹل دلیاں کا جو ساتوں آجوبہ اس کو کس لیے کہتے ہیں پچیس لاکھ جو ہے اس طرح کے پتھر یہاں پہ یوز ہو چکے ہیں ان میں سے جو ایوریج انہوں نے نکالی ہے ایک پتھر جو ہے اس کا وزن دو ٹن کا ہے یہ ہے کنگ خوفو کے قبر جہاں پہ اس کو مطلب رکھا گیا تھا جو آپ قبر میں جب میں اوپر گیا تھا اس کے اوپر جو چھت کے اوپر لگے ہوں میں ان کے وزن جائے ہوئے ہیں سیمنٹی سیمنٹی ٹن کے ایک ایک پتھر ہے بڑے سے آپ چھوٹا جو تھا اس کا جو پوتا تھا اس کا منکوار ہے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے کتنا اوپر سے ہم نیچے تک آئے ہیں مزید جو ہے کہانی نیچے جا رہے ہیں ادخلو مصر انشاءاللہ آمینین مصر کی جو سب سے اہم چیز آپ لوگ دیکھتے ہیں جو سب سے زیادہ جو چیز آپ کی نظروں میں جب بھی ایجپٹ کا نام لیا جائے تو یہ چیز جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں دی گریٹ پیرامیڈز آف گیزہ اور جو ابو الحول کا تمثال ہے وہ تو اس وقت جو ہے میں جو سب سے بڑا پیرامیڈ ہے اس کے پاس موجود ہوں تو آج کا ویلوگ جو ہے اس کے بارے میں ہونے والا ہے تو ویلکم ٹو نیو ویلوگ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے موجود ہوں ایجپٹ میں مصر میں سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی و سلیم علی نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ ویڈیو میں مجھے کہا گیا تھا جب آپ یہاں پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ درود کیوں پڑھتے ہیں درود پڑھنے کی وجہ یہاں پہ آنے کی وجہ نہیں ہے بلکہ میں کوئی بھی کام شروع کرتا ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک عادت میری بنی ہوئی ہے ایک میرا طریقہ بنا ہوا ہے کہ میں درود شریف کا ورد کرتا ہوں یہ سال ایکس فلور کرنے والے ہیں لیکن آپ سب کو مختلف پارٹس میں دکھائیں گے اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ لوگ ایک ویڈیو میں بور نہ ہو جائیں تو اگر آپ یہ والی ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو دوسری تیسری ویڈیو بھی اس کے حوالے سے انشاءاللہ ملنے والی ہے جو کہ ابو الحول کے حوالے سے بھی ہوگی اس کے علاوہ جو یہاں پہ مقابر ہیں اس کے حوالے سے بھی ہوگی ابھی ان کو دریافت ہوئی ہیں کچھ قبریں جو کہ اس کی بیک سائٹ میں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے سب سے پہلے ہم شروع کر رہے ہیں کچھ اس کے بارے میں معلومات دینے کے لیے اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ جو ماحول ہے وہ بیسکلی جو ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہاں پہ کس قسم کا ماحول آپ کو ملتا ہے اور کیا انوائرمنٹ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور انجوائے کرنے کو اچھا اس کے علاوہ آپ یہ چیز بھی یہاں پہ مل سکتی ہے یہاں پہ ایک عورت ہے ان کے لئے کھانا ڈال رہی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ماحول بھی آپ کو یہاں پہ ملے گا تو ان سے بھی جو ہے نا آپ نے بچ کے رہنا ہے تھوڑا سا گزارہ کر کے آپ دیکھیں بہت زیادہ تعداد میں یہاں پہ موجود ہیں یہ ادھر دیکھیں ہر طرف جو ہے موجود ہیں لیکن ظاہر بات ہے کسی کو یہ کاٹتے نہیں ہے اچھا بھئی میرے بیک سائٹ پہ اس طرف جو ہے یہ مین گیٹ ہے یہاں پہ انٹری کرنے کے لئے جو احرامات ہیں ان میں ایک اور گیٹ ہے وہ ابو الحول سے انٹری ہوتی ہے لیکن مین گیٹ جو ہے یہ اس کو بھوا برریسیہ بولتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہی یہ جو کنگ خوفو کا جو احرام مصر ہے وہ یہاں پہ موجود ہے اگر آپ تفصیل سے جانا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ پہ پہنچنے کے لئے کیا کیا کرنا پڑتے ہیں تو آپ کو میری پرانی ویڈیو دیکھنی پڑے گی تو ہم جو پرانی باتیں ہیں وہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتے بلکہ آج ہم کوچش کریں گے آپ کو جو آج کی انوائرمنٹ ہے وہ دکھائیں دنیا کے ساتھ جو عجوبے ہیں ان میں سے ایک عجوبہ یہ ہے آج سے اٹھالیس سو سال تقریباً یا اس سے بھی کموں پیش تھوڑا زیادہ جو ہے اس کو بنایا گیا تھا جو کہ آج کے زمانے بھی بنانا غیر ممکن ہے کہ کس طرح جو ہے ایک حرمی شکل میں جو ہے جو مسلس کے شکل میں اوپر جا رہا ہے یہ چیز بنانا اور پھر اس کے اندر ہوا کا بھی انتظام ہونا اس کے اندر جو ہے اتنی رہداری جو بن کے جاتی ہے لاسٹ سیم جب میں گیا تھا تو میرے ایک ڈائلوگ جو ہے بہت مشہور ہوا تھا جب میں اوپر پہنچتا تھا تو بے ساختہ جو ہے میرے موں سے نکل گیا تھا کہ تیری نانی مرے خوف ہو تو آج پھر جو ہے ہم انشاءاللہ انٹر ہونے جائیں گے مثال ایک ایسی جگہ ہے یہاں پہ آپ اگر ایک سال میں دو مرتبہ آئیں تین مرتبہ آئیں پھر بھی آپ یہاں پہ وزٹ کرنے آئیں گے کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے یہ واقعی دنیا کا جو ہے اجوبہ ہے یہ آپ کو ویڈیو میں میرے بولنے سے آپ کو دیکھنے سے فیل نہیں ہوگی جب تک کہ آپ یہاں آکے اس کو فیل خود کرتے نہیں ہیں ٹھیک ہے اچھا بھئی ایک اور چیز جو یہاں پہ میں آپ کو ٹکٹس وغیرہ جو ہے دکھا دیتا ہوں یہ میں نے چار ٹکٹس لی ہیں اور یہ فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کہ یہاں پہ آپ جب آتے ہیں پہلے کیش میں پرچیز کر سکتے تھے ویڈ کارڈ ابھی جو ہے اونلی جو ہے آپ کارڈ جو ہے وہ دے کے پی کر سکتے ہیں مطلب آپ کے پاس بینک کارڈ جو ہے ہونا لازم ہے یہاں پہ میرے پاس جو ہے ارب انڈ ایجپشن جو ٹکٹس ہیں وہ ہیں ٹھیک ہے اس میں کر آپ دیکھیں تو سب سے اوپر ٹکٹ ہے میرے پاس ساٹھ ایجپشن پاؤنڈ کی جو مجھے ملی ہے وہ ہے انٹری فیس ہے اس پورے علاقے میں داخل ہونے کی اس کے بعد میرے پاس ہے یہ سو ایجپشن پاؤنڈ کی ٹکٹ ہے جو کہ یہ جو بڑا پیرامیڈ ہے اس کے اندر داخل ہونے کی اس کے بعد میرے پاس ایک ٹکٹ ہے بیس پاؤنڈ کی جو کہ مجھے انٹری دے گی جو چھوٹا چھوٹا یہاں پہ جو تین میں سے چھوٹا والا منکوارع ہے اس کے اندر داخل ہونے کے لیے اور ایک ٹکٹ جو ہے میری ہے وہ ان کی جو قبریں ابھی دریافت ہوئی ہیں ان کے اندر داخل ہونے کے لیے یہ چار ٹکٹیں ہم نے لیے ہیں بائی دے وے یہ پرائس جو ہیں اونلی فور اربز اینڈ ایجپشن سیٹیزن کے لیے ہیں اگر آپ جو ہے پاکستان سے آئے ہیں یا آپ جو ہے لاپ کا بھلا کر کسی بھی اور ملک سے آئے ہیں تو ان کے لیے ٹکٹس جو ہے فور ٹائم جو ہے مہنگی ہیں جیسے ابھی یہاں پہ انٹری کی مجھے سو دینی پڑی ہے تو آپ کو اگر آپ اکستان انڈیا یورپ یوکی وغیرہ کہیں سے بھی آئے ہیں امریکہ کینیڈا سے تو آپ کو جو ہے چار سو پاؤنڈ کی ٹکٹ خریدنے پڑے گی جو کہ ایکول ہے اس ٹائم پچاس سعودی ریال پچھلے سال جو ہے ایکول تھا ون ہنڈرڈ سعودی ریال کے برابر کیونکہ ابھی ایجپشن جو جو کرنسی ہے وہ بھوٹ ڈاؤن ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور آج جو ہے ہم جب باہر ٹکٹ خرید رہے تھے عمومی طور سے زیادہ راشت تھا ٹھیک ہے اور جو چیز مجھے اس وقت بہت سخت پیش آ رہی ہے آتے ساتھ گرمی بھی ہے اور دھوپ بھی ہے میں پانی لانا بھول گیا تھا آپ نے ساتھ پانی آپ ضرور ساتھ لائیں شکر ہے واللہ ہی مجھے نہیں پتا تھا لیکن سبحان اللہ بھائی چانس یہاں پہ یہ دیکھیں ایک بھائی صاحب کھڑے ہیں پانی بیچ رہے ہیں سلام آری پیمو عبارد ایک چیز کا آپ نے بزیادہ خیال رکھنا ہے یہاں پہ آپ نے سروس کسی سے دوسرے بندے سے نہیں لینی جو بندہ جہاں پہ جو چیز آپ کو چاہیے وہ کام کر رہا ہے سیدھا اس کے سر پہ جائیں راستے میں جو آپ کو ملتے ہیں اس کا کمیشن ویسے ہی بن جاتے ابھی یہاں پہ ایک بندہ ٹوپیاں بیچ رہا تھا ٹھیک ہے یہ جو بھائی صاحب ہیں تو وہ فیملی جیسے پانی ڈھونڈ رہی تھے جی ان کے ساتھ چلتے چلتے وہ آ گیا تو ان کو شکر ہے تو ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ یہ ان کو بیچنا شروع ہو گیا جو ہے انہوں نے ایک پانی کی بوتر پھر اپنے لئے اٹھا لیا تو یہ کام یہاں پہ ہوتا ہے یہ ویدن سیکنڈ ہوئی ہے میرے سامنے یہ کام تو ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں قطار در قطار جو ہے جس طرح فیملیز آ رہی ہیں یورپ وغیرہ سے اور باقی دنیا سے ساری یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو کلیر بتاتا چالوں یہاں پہ رشوت جو ہے بہت زیادہ چلتی ہے خاص خصوصی طور پر یہاں جب آپ گیزہ کے جو پیرامیڈز ہیں احرامات مصر یہاں پہ آتے ہیں جتنے بھی یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں سرکاری لوگ وہ آپ سے خاص کر اگر آپ اربی ہیں یا آپ کے پاس ڈالر وغیرہ ہیں تو یہ آپ سے پیسے لیے بریاں چھوڑتے بہت کم ہیں اگر آپ سہولت چاہتے ہیں اس لئے آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں سے وہ ہو جائیں کلیئر تو آپ یہاں پہ ان کو دس بیس پاؤنڈ ایک دو ریال میں یہ لوگ آسانی سے مطلب آپ کے ساتھ اوکی ہو جاتے ہیں نہیں تو آپ روکے گا ہر جگہ کہ بھئی اپنا پاسپورٹ دکھاؤ اپنا ویزا دکھاؤ یہ دکھاؤ وہ دکھاؤ خصوصی طور پر اگر آپ جیسے ہم نے سسا والا ٹکٹ لیا ہوا ہے تو ہمیں زیادہ تنگ کرتے ہیں تو اس لئے پھر دس پاؤنڈ دے دیئے بیس پاؤنڈ دے دیئے اور جان چھوڑا لی ٹھیک ہے یہ ایک یہاں کا طریقہ بتا رہا ہوں میں اس کے لئے کہ آپ ایسا کریں پیرامیٹ کے نیچے اوپر جانے کے لئے یہاں پہ راستہ ہے اور اس طرف سے بھی راستہ ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں عوام باہر بھی آ رہی اندر بھی آ رہی اس کے حوالے سے بھی آپ کو انفرمیشن دیں گے یہ دنیا کا ساتھوں آجوبہ اس کو کسی لئے کہتے ہیں یہ جو آپ پتھر دیکھا ہے یہاں پہ جتنے بھی پتھر ہیں ان میں سے جو ایوریجنوں نے نکالی ہے ایک پتھر اس کا وزن دو ٹن کا ہے پانچ ہزار سال پہلے کس طرح ان پتھروں کو یہاں پہ لاکھیں ایسی شیپ بنائی گئی اور اس کے اندر جو ہے ایک خزانہ چھپانے اور جو ہے میت رکھنے کے لیے جو ہے جو بنوبس کیا گیا تو بلکل آج کی دنیا میں بھی آج کل جتنی تکنالوجی ہو چکی ہے اس میں بھی یہ چیز ناممکن ہے تو اس لیے اس کو جو ہے عجوبہ کہتے ہیں پچیس لاکھ جو ہے اس طرح کے پتھر یہاں پہ یوز ہو چکے ہیں یہاں پہ جائے رہے ہیں اندر جانے کے لیے اگر آپ کے ساتھ دو تین بندے ہوں تو آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے گروپ فوٹو بھی لے سکتے ہیں آپ یہاں کھڑے ہو وہ نیچے سے آپ کی فوٹو لے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سارا جو ہے یہ کائرو کا آپ کو منظر نظر آرہا ہے اور یہ جو ہے پیرامیڈ آف گیزہ ہیں اور سامنے جو ہے جو گریٹ ایجپشن میوزیم بن رہا ہے تنگ کر رہے تھے تو اس وقت ہم داخل ہو چکے ہیں یہاں پہ دی گریٹ کینگ خوفو کے جو پیرامیڈ ہے اس کے اندر ابھی بلیز یار یہ جو کچھ ہمارے اتاولے بھائی ہیں اس طرح کومیٹس مت کریں کہ آپ اس کو دی گریٹ کہہ رہے ہیں دی گریٹ اس اونلی اللہ دی گریٹ ہم اس مطلب میں نہیں کہہ رہے ایک ہر چیز کے ایک وقت ہوتی ہے ایک وہ ہوتا ہے اس ہم اس حوالے سے ابھی آپ کو یہاں اوپر جانے کے لیے یہاں سے نیچے ہو کے بیٹھ کے جانا پڑے گا آپ کھڑے ہو کے نہیں چل سکتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹے بچے بھی ماشاءاللہ آ رہے ہیں واپس یہ آپ دیکھیں اس طرح آپ کو اوپر جانا ہے اور اس طرح آپ کو نیچے آنا ہے کیونکہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو اگر آپ جو ہے سانس کی سانس کی کوئی تکلیف ہے تو پھر آپ جو تھوڑے زیادہ وزن کے ہیں ان کو تو بلکل نہیں آنا چاہیے یہاں پہ آنے اور جانے کا راستہ ایک ہی ہے اوپر سے جب کوئی آتا ہے تو آپ کو رکنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہ چیز ایکسپیرینس کرنے کے لیے کوئی سواب وغیرہ نہیں ہے یہاں پہ آنا تقریبا تھوڑی سی جو اوپر بڑی راہداری ہے اس تک پہنچ چکے ہیں لیکن میرے گوشنے جب آپ دے چکے ہیں ہوئی 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 یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ کو یہ سیڑھیاں ایسے چڑھنی ہیں پھر اس کے بعد آج سے آنا ہے آپ کو یہاں پہ چلنا تھوڑا سے ایزی ہے کیونکہ ایک تھوڑا کھلا بھی ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کتنا کھلا راستہ ہے اور اس کے علاوہ یہ جو اوپر والا سپیس ہے یہ کم اس کم کم اس کم جو ہے ہوئی 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 چکر آرہے قل سیرو فی الارض فانظرو کیف بدأ الخلق کہ اے اللہ کے نبی ان کو کہو کہ زمین میں چلیں مطلب وزیٹ کریں جگوں کی اور دیکھیں کہ کیس طرح جو ہے خلق کی افتداد ہوئی تھی اس کو بناتے ہوئے جاند 20 سے 25 سال لگے تھے جرمن thanks welkom یہ ایتی ہے کہ رہا ہے سب سے برا ایکسپیرینس ہے اب یہاں پہ آپ کو لیٹ پہ جانا پڑے گا یہاں سے آپ کو ھوھے 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 ھوہ ھوھے ھوھے ڈھوڑا ھوہ ھوڑا ھوڑا یہ دیکھ رہے ہیں ایسے جانا پڑے گا یہاں پر اندر آنے کے جو طریق ہے جیسا کہ اس طرح آپ بیٹھ کے اس کے چیمبر تک پوچھتے ہیں پانچ منٹ جو ہے سانس لینے کے بعد اب جو ہے میں یہاں پر موجود ہوں یہ ہے کنگ خوفوں کے قبر جہاں پر اس کو مطلب رکھا گیا تھا اس کی لمبائی اکثر نے پوچھی تھی یہ ایک اور یہ تقریبا جو ہے کتنے قدم ہے چار فوٹ جو ہے اس کی قبر ہے لمبی اور ٹڑائی میں جو ہے تقریبا ڈیر سے دو فوٹ آپ کہہ سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے کنگ خوفوں کے لیے خزانے پیسے سونا مجوہرات اور اس کے علاوہ جو کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ سارے رکھی گئی تھی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں کتنی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے ایسے پیس کاٹ کے بنایا گیا ہے یہ سارے ماربل کے آپ کو تعجب ہوتا ہے واقعی جو ہے یہ پرانی سنچری کے جو ہے کسے ہیں یہ آپ فل سائز کمرہ دیکھ رہے ہیں جس کے اندر خزانے تھے اور اس کی میت تھی میت جو ہے وہ موجود ہے لیکن جو خزانے ہیں وہ چوری ہو گئے تھے پچھلے زمانوں میں کوئی دو تین سو سال پہلے یا اس سے بھی پہلے اس طرح جو ہے آپ باہر جاتے ہیں پھر بیٹھ کے جو چیز یہاں پہ سمجھنے کیا نا کہ آپ دیکھیں اتنے گرمی بغیر ایسی بغیر کسی جو ہے نا ائر کنلیشن کے بغیر کسی پنکھے کے یہاں پہ موسم جو ہے اور اکسیجین جو ہے آپ کو فل ان فل مل رہی ہے کوئی اشو نہیں ہے جس کو سانس کی تکریف ہوگی اس کو تکریف ہونے والی ہے یہ جگہ کس کو یاد آئی ہے لاسٹ ٹائم میں نے یہاں پہ ایک ڈائیلوگ بولا تھا جو کہ بہت ہی فیمس ہوا تھا اور بہت سے دوستوں نے وہ کومنٹ میں بھی ڈائیلوگ لکھا اور جب کبھی بھی لائف بات چیت ہوئی انسٹا گرام پہ تو وہاں پہ بہنوں نے کہا کہ خوفو تیری نا نہیں مرے خوفو تیری نا نہیں مرے واقعی جو ہے یہ بڑا ہی ٹف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں سارا پسینے پسینے ہو چکا ہوں چلے بھائی اب جو ہے خوفو سے واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میرا پسینہ جو ہے نا وہ ٹپا کر آیا ہے ہوئی 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 یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی میرے سامنے رش بالکل نہیں ہے تو میں ایزلی جا سکتا ہوں ایک جو چیز میرے سامنے آرہی ہے نا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ کچھ لوگوں کے جو عقائد ہیں جہاں تر یورپ سے ایسے میں نے دیکھے ہیں جو کہ بقاعدہ جس طرح ایک دولہن کا ڈریس نہیں ہوتا اس میں جو ہے لیکن ہوتا تھوڑا سا لائٹ سا ہے ویسے وزنی والا نہیں ہوتا کیونکہ یہاں پہ اس سانس میں ہی مر جانا ہے ہنیون سے پہلے ہی ٹھیک ہے تو سوری تو یہاں پہ جو ہے لائٹ سا جو ڈریس ہوتا ہے دولہن کا اس میں بھی جو ہے وہ یہاں پہ آتے ہیں اور اوپر جا کھڑے ہو کے ایک ہاتھ اس طرح اور دوسرا جو ہے ایسے کھڑے جس طرح وہ تھا نا جو یوسیف علیہ السلام کے زمانے میں ایک تھا فیرون مجھے اب اس کا نام یاد نہیں آرہا اس کے سٹیچو جو ہے نا ہر جگہ ایسے ہی بنے ہوئے ہیں تو اسی انداز میں جو ہے وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے اوپر جو ہے کچھ سیکنڈز کے لیے اپنے فوٹو کھچواتے ہیں اور کچھ کرتے ہیں مجھے نیچے سے جب سے میں اندر داخل ہوں اوپر جانے تک میں لگتار چلتا رہا تھا کچھ سیکنڈز کے لیے رکا تھا تو سات منٹ لگے تھے ٹوٹل تو میرے خال سے واپسی پہ جو ہے نا آپ کو دو سے ڈھائی منٹ لگتے ہیں اگر آپ مسلسل چلتے رہیں تو یہاں پہ پھر رش بنا ہوا ہے جو جگہ بالکل آپ اس طرح جاتے ہیں اوپر جو ہے آپ تو سیدھا ہے نا بلکل سٹیٹ وے ہے اوپر والی جو جگہ جب آپ نانی مرنے والی جگہ پہ جاتے ہیں لیکن یہاں پہ اترائی بھی ہے اور آپ کو ایسے جانا ہے نیچے جانے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف ہوئی 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 بڑا تھگیا ہوں یار یہ دیکھیں نا اب مسلہ جو ہے یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ آئی برادر ہوں اوپر آپ ایو 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 چاچا جو ہے خول تپا ہے ڈھگا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اوہ سر لگیا میرا چلے رہے ہیں اس وقت جو ہم باہر آ چکے ہیں تقریباً اوہ بڑا رش لگا ہوا ہے یار یہاں پہ تو م شا اللہ اسلام علیکم لالا تمام روحو اے تمام ہم شایلے عندو مشکلہ پہتنا بس دعایگ هنا بس دعایگ هنا بس دعایگ بس دعایگ گئے رہے دیکھو یہ بڑا مشکل ہے میں نے کہا نہیں نہیں آپ لوگ جائیں ہمت پکڑیں بہت ایزی ہے باہر جا کے جو ہے مناظر دکھاتے ہیں یہ یہاں سے آپ ہم باہر ہو رہے ہیں ہوا آئیے کچھ یہ اتاریں ہوا لگوائیں بھائی اب اس بیک کو بھی اتاریں تو ایک اور چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی جب آپ وزٹ کرنے آتے ہیں تو بارہ بجے سے لے کر ایک بجے تک جو ہے یہ بند رہتا ہے صبح تقریباً آٹھ بجے کے بعد یہ اوپن ہوتا ہے اس کے بعد تقریباً تین بجے دوپہر تک جو ہے یہ کھلا رہتا ہے انٹری کے لیے اور نکلتے نکلتے جو ہے آپ کو پھر یہاں سے چار اور پانچ بج جاتے ہیں تو یہ ٹائمنگ جو ہے آپ نے ذہن میں رکھ لے لیں آپ نے جب بھی وزٹ کرنا ہے اگر آپ کائرو سٹی میں ہیں تو آپ کو یہاں آتے آتے جو ہے تقریباً تیس منٹ چالیس منٹ لگ جاتے ہیں دنوں کے فرق کے حساب سے اگر سکول کے دن ہوگے تو پھر آپ کو لیٹ آنا لیٹ ہو جائے گی کیونکہ رش ہوگا راستے میں ٹھیک ہے جو یہاں پہ یہ کھڑے ہیں بیچنے والی چیزیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ نے ان کے ساتھ غلطی سے بھی فوٹو نہیں کھچوانا نہیں تو آپ جو ان اس طرح پھس ہیں جیسے یہ تین کو گروپ جانا اس وقت ان کے ساتھ پھس چکا ہے جی بھی میں بہت سخت تھکا ہوا تھا تو کوئی پانچ دس منٹ آرام کرنے کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے جو شیئر ہیں استاد احمد عمران ایک مرتبہ پھر جو ہے ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے ویلکم تو ایجیفٹ ادخلو مصرہ انشاءاللہ آمینی تو یہ ہمارے بھائی ہیں میرے دوست ہیں مصر سے احمد عمران صاحب یہاں کے صحافی بھی ہیں لوکل اور بہت سی ماشاءاللہ کتابوں کے مصنف بھی ہیں تو ابھی ہم ان کے ساتھ جو ہے ابھی ہم یہاں پہ ایکسپلور کریں گے میں ان سے پہلے آگیا تھا تو میں نے آلیڈی اندر وزیٹ کر لیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں آپ نے تقریبا آدھا کھنٹا جہاں پہ ریسٹ کیا ہے ٹھیک ہے تو آج جو ہے میں گھوڑے کی سواری نہیں کر سکتا کیونکہ میری پیٹھ میں جو ہے کال سے مجھے درد ہو رہا ہے تو اس لئے گھوڑے کی سواری سے ہم اجتناب کریں گے استاد احمد اش ہوا شس مدینی اکبر وزن موجود لیلحاجر هنا اکبر وزن لیلحاجر هنا حقرت الملک سبعین تن سبعین تن دل حقرت الملک مباشر بھئی میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو ایبریج ہے نا کیونکہ یہاں پہ پچیس لاک پتھر استعمال کیے گئے ہیں تو ان میں سے جو سب سے بڑا وزنی پتھر ہے وہ سیونٹی ٹن کا پتھر جو ہے یہاں پہ اندر موجود ہے جو آپ قبر میں جب میں اوپر گیا تھا نا اس کے اوپر جو چھت کے اوپر لگے ہوں میں ان کے وزن جائے ہیں سیونٹی سیونٹی ٹن کے ایک ایک پتھر ہے واللہ عظیم عظیم جی اس وقت جو ہے ہم کنگ خوفو کا جو حرام ہے اس کے بالکل بیک سائٹ پہ آ چکے ہیں جہاں پہ باقی بے حرامات وغیرہ ہیں آپ یہ جو سائٹ دیکھ رہے ہیں نا اس والی سائٹ پہ یہاں پہ کنگ خوفو کی جو کشتی ہوتی تھی نا وہ یہاں پہ آکے کھڑی ہوتی تھی کسی زمانے میں یہاں پہ جو ہے پانی بھی ہوا کرتا تھا یا نیچے پانی ہوتا تھا تو پھر اس کی کشتی جو ہے اس کو کھینچ کے اوپر لا کے یہاں پہ پارک کیا جاتا تھا اس کے بعد یہاں پہ یہ جو سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں تھوڑا سا یہ یہاں پہ قبریں جو دریافت ہوئی ہیں یہ ہیں ان کے اوپر ابھی بھی جب لاس ٹائم میں تو دو سال پہلے بھی یہاں پہ ساری خدایت چل رہی تھی تو نیچے جو ہے آپ یہ دیکھیں یہاں پہ قبریں ہیں جن لوگوں نے یہ حرم جو ہے بڑا والا بنایا تھا تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ساری جو ہے قبریں ہیں اندر جانا اس وقت جو ہے یہاں پہ منع ہے اور اس کے بیک سائٹ پہ جو ہے وہ وہاں پہ کنگ خوفوں کی جو کشتی ہوتی تھی وہ یہاں پہ ان کو ان کی پارکنگ ملی ہے اب وہ جو ہے اب جو کشتی ہے اس کو لے کے گئے ہیں جو دا گریٹ ایجپشن میوزیم ہے جس کا بھی رسمی طور پر ابھی افتتہ نہیں ہوا ہم وہاں جائیں گے تو آپ کو وہاں دکھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ وہ کشتی وہاں پہ موجود ہے اس کے علاوہ اس کی جو لمبائی ہے نا انچائی ہے زمانے کے بعد بھی ایک سو چھالیس میٹر جو ہے اونچا یہ بنا ہوا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں ایک سو چھالیس میٹر اوپر جو ہے یہ کتنا بڑا حرم ہے آپ کو ویڈیو میں شاید چھوٹا نظر آ رہا ہو لیکن یقین کریں آپ جب نیچے کھڑے ہوتے ہیں نا آپ دیکھیں نا بھی عوام دیکھیں آپ کتنے بڑے عوام نظر آ رہی ہیں عوام کی تعداد دیکھیں آپ نیچے بہتر جو انسان ہیں وہ چل رہے ہیں ایک جو ایک پتہ رہا ہے نا اس سے بھی چھوٹی قد ہے عام بندے کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں کتنا اونچا بنا ہوئے یہاں پہ استاد احمد جو ہے اپنا ایک بھی لوگ بنا رہے ہیں اس طرف بھی کچھ وہ جو زولیخہ وغیرہ دیکھا کہ میں نے آپ کو پچھے دفعہ اثار دکھائے تھے ہم وہاں پہ بھی جائیں گے اب اس سے پہلے جو ہے ہم بڑے سے اب چھوٹا جو تھا اس کا جو پوتا تھا اس کا منکوار ہے اس کے حرم میں جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس کے اس میں اور اس میں کیا فرق ہے بائی دے وے یہ اس وقت جو ہے دس میٹر اس کی انچائی جو ہے کم ہو چکی ہے پہلے اس سے بھی انچا تھا اوپر ایک اس کے جو کچھ پتھر تھے وہ زمانے کے ساتھ گر گئے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے جو اوپر قبر تھی نا اوپر میں اتنا میرا جو ہے نا کیا کہتے ہیں حالت خراب ہو چکی تھی تھکاوٹ کی وجہ سے تو میں نہیں بتا سکا دو سراخ تھے اس میں سے ایک سراخ جو ہے اس سے ہوا داخل ہوتی ہے دوسرے سے خارج ہوتی ہے گرمیوں میں تھنڈی ہوا داخل ہوتی ہے اور سردیوں میں جو ہے گرم ہوا داخل ہوتی ہے لیکن آج تک جو ہے کسی کو ملا نہیں ہے کہ یہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے اور پھر نکل کے کہاں جا رہی ہے یہ بھی ابھی تک جو ہے ایک سیکریٹ ہی ہے اوپر کا جو کہ آج تک کسی کو نہیں معلوم پڑا اچھا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں احرام کا جو اوپر کا حصہ ہے پہلے جتنے بھی احرامات تھے سارے ایسے ہی تھے یہ جو اوپر فل کور ہے نا یہ ایسے ہی تھا یہ زمانے کے حساب سے نہیں گرا بلکہ جو پرانے زمانے میں جن لوگوں نے مصر کو فتح کیا ہے اور قلعے بنائی ہیں نا یہاں پہ کائروں میں آپ کو دکھائیں گے کچھ جو ہے مساجد بھی بنی ہوئی ہیں وہ پتھر یہاں سے اکھاڑ اکھاڑ کے لے کے گئے ہیں اور وہ مساجد اور وہ جو قلعے جو ہیں پرانے زمانے کے ان لوگوں نے بنائی ہیں اسلامی تاریخ سے پہلے بھی اسلامی تاریخ کے بعد بھی جو حکام گزرے ہیں انہوں نے بھی یہاں سے جو ہے پتھر نوچ نوچ کے لے کے گئے ہیں اور وہاں پہ جو ہے جو تعمیرات کی ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ہم آنے والے دنوں میں دکھائیں گے تو یہاں سے آپ مناظر دیکھ رہے ہیں ایک مرتبہ پھر اوپر سے ہیلی پیٹ سے تینوں جو ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کو سب سے بڑا یہ سمجھ آ رہا ہوا لیکن یہ جو ہے میڈل والا ہے سب سے بڑا جو ہے وہ نیچے جو آپ کو نظر آ رہا ہے کنگ خوفہ جس کے ہم اندر داخل ہوئے تھے وہ والا ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں کنگ منکوارہ کے اندر داخل ہوں گے اور آپ لوگ فرق جان سکیں گے یہاں کا اور وہاں کا یہ والا جو ہے میڈل والا اس وقت فی الحال بند ہے اندر جو ہے کچھ کام شام ہو رہا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو اوپن نہیں کیا وہ انٹری کے لیے ادر وائز ہم اس کے اندر بھی انٹر ضرور ہوتے تو تھانکس تو ساد احمد فور ہز فوٹو گرافی اینڈ ویڈیو گرافی لیٹس گو آگے کی طرف تو اب اس کو جو ہے ہم پہلے پہلنے بسم اللہ اچھا یہاں پہ ہم انکوارہ کے پاس پہنچ چکے ہیں ساد احمد جو ہے اس نے بہت ہی بڑا جوک مارا ہے مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد آپ کو کوارہ کھلائیں گے کوارے بولتے ہیں پائیوں کو چل چل کے جو ہے نا ہمارے گھٹنے جو ہے نا وہ تقریبا درد کر رہے ہیں خلاص الکوارہ عندک رائحہ الرکب خلاص بازہ المساعدات رائحہ تو یہ یہاں پہ رس کریں گے میں جو ہے اندر جاؤں گا انشاءاللہ تمام انتہین واغف اور کیا نا جک سلام آلی اب جو ہے ہم یہاں پہ انٹر ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ہے میں فرس ٹائم جا رہا ہوں یہ جو چھوٹا والا ہے بڑے کو تو ہم نے پہلے سر کر لیا تھا اب یہ چھوٹے والے کو دیکھتے ہیں کیا سورتحال ہے یہاں کی اوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہوہو یہ دیکھیں بھئی یہ بڑا نیچے جا رہا ہے اس طرف سے بسم اللہ یہاں سے ہمیں جو ہے داون تو آرت رونا پڑی جا یا اللہ بسم اللہ اچھا جیسے ہی اندر ہوتے ہیں نیچے کی طرف جا رہا ہے وہ پہلے والا جو تھا اس میں ہم اوپر چڑے تھے وہ اوپر کی طرف ہے یہ نیچے کی طرف ہے یہ اس سے نیچے ہم اتر رہے ہیں اور مزید اتر رہے ہیں سامنے اپنے کوئی دیسی بھائی ہیں ویڈیو بنا سکتے ہیں ہم کی کیا نام ہے آپ کا میں نام ہے شرے شرے from where انڈیا انڈیا welcome I am Zubair Riaz ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور یہ بہت ہیزی ہے اور یہاں پہ زیادہ لوگ آتے بھی نہیں ہیں آپ دیکھ سک رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی بھی نہیں آرہا سر لوگ بڑے اس کی طرف جاتے ہیں اوہ ہی ہاں یہاں آکے کمر سیدھی کر لیں پھر جو ہے آپ کو اب بیٹھ کے چلنا ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر بھی لگا ہوا ہے اور پھر آپ کو بیٹھ کے جانا ہے پھر یہاں کھڑے ہو سکتے ہیں انہوں نے یہاں پہ کچھ سسٹم لگایا ہوا ہے آج کل ایڈونٹ نو کس چیز کے لیے شاید یہ وائر وغیرہ ہیں لائٹ کے لیے یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے نا آپ یہ میں بلکل سیدھا کھڑا ہوں سیدھا جا رہا ہوں تو تھوڑا سا جو ہے آپ یہاں پہ چل کے بھی جا سکتے ہیں آئی تینک یہ اینڈ پارٹ پہ ہم پہنچ چکے ہیں اس وقت کتنا اوپر سے ہم نیچے تک آئے ہیں مزید جو ہے کہانی نیچے جا رہے ہیں یہاں سے بہترین ہوا آ رہی ہے مزا آ گیا یہاں سے جو ہے نا بہت ہی بہترین قسم کی ہوا اندر آ رہی ہے انہوں نے بانک کیا ہوا اس طرف اب یہ دیکھئے نا یہ پتھروں کو کس طرح انہوں نے منیج کیا ہے وہ یہ ایک پتھر ہے اس کے اوپر یہ دوسرا پتھر ہے تیسرا پتھر ہے اوپر والے پتھر آپ دیکھیں یار کیا ہی عجیب جو ہے نا یہ چیز بنی ہوئی ہے سانس کی بالکل کوئی تکلیف نہیں ہے ایک فیصد بھی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک تو وجہ رش نہیں ہے دوسرا یہ کھلا بھی ہے خوفوں کی طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ نہیں ہے تو آپ کو یہ فرق سمجھانا ہے خوفوں اوپر کی طرف یہ نیچے کی طرف اب یہاں پہ ہم آگئے ہیں نیچے جہاں پہ اس کی قبر تھی یہ ہم یہاں پہ جو ہے اس کی کوئی قبر وغیرہ تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب اوپر دیکھیں نا ایسے لیتر جسے آج کر کے زمانے کے بنا ہوا ہو کس طرح سے اس چیز کو منیج کیا گیا اس زمانے میں یہ آپ ایک پتھر کی جو ہے لمبائی چیک کریں یہ پتھر کیسے کاٹ کے لائے گئے اس زمانے میں کیا بات اوکی زبردست تو یہاں پہ کچھ خاص نہیں ہے یہی ہے جو کچھ آپ کو دکھایا ہے اچھا یہاں پہ ایک اور بھی چیز اندر جا رہی ہے اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ پیرامیٹ جو ہے نیچے کی طرف بنایا گیا تھا اوپر جو ہے کام ہے دیکھ ہو گیا اور میری حالات کچھ اس طرح کی ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حال ہونے آپ کا یہاں پہ باقی ساری عوام بیٹھئے تو یہ تھی یہاں تک کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہمارا ایکسپریئنس رہا ہے اور جو کچھ انفرمیشن ملی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ان کے حوالے سے جو علمی تفصیلات ہیں وہ جاننی ہیں اور یہ جاننا کہ یہاں آپ کیسے آتے ہیں اپنے ہوتل سے کائرو کیسے آتے ہیں اگر اثاری ترتیب وہ جو ہے آپ کو میرا جو پرانا بی لوگ تھا احرام مصر کا ڈیٹھ سال پہلے اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ میں لنک جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں اور کومنٹس میں آپ کو مل جائے گا یوٹیوب کی ویڈیو کے نیچے تو اپنا اپنے بچوں کا خیال رکھیں اور یہاں پہ ساد عمران ساد احمد تعالی حبیبی اور تھنکس ٹو مائی برادر عمران فرم ایجیپٹ حبیبی منعور عبی احلا تو بہت مزید آیا ان کے ساتھ گاب شہ بھی لگی پرانی ہی ایک ملت طریق ہی ایک ہے کہتے ہیں راستے کے خیال رکھیں تو کچھ پرانی یادیں بھی تازہ ہوئی ہیں انشاءاللہ مزید جو ہے آپ کو افساد احمد کے ساتھ ہم کنٹنٹ دکھائیں گے ان کے ساتھ مل کے جائیں گے بہت خاص قسم کے کنٹنٹ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور اس زمانے کا جو فیرون تھا اس کے بھی اثار آپ کو دکھائیں گے اس بار اصلی والے کے کچھ اور جو ریلیٹڈ ہیں ان سے فیرونوں سے اور قرآن شریف میں جو واقعات ہیں ان کی ایکچول پلیس پہ جا کے انشاءاللہ ویڈیوز بنائیں گے خوش رہیں آباد رہیں لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے اللہ حافظ